اسلام علیکم آپ دیکھیں بریکنگ بیری اس میں ہوں محمد مالک انٹرسٹنگ خبریں بہت ہیں آج آپ کے لیے خیر آپ نے اسے کیابنٹ سن لی کیابنٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے بہت سے لوگ تو ایکسپیکٹڈ تھے جس کے بارے میں ہم باتیں کرتے بھی رہے بتاتے بھی رہے دو ایکسکلوجنز اور ایک انکلوجن بڑی انٹرسٹنگ ہے ایک ہے رانہ صلی اللہ صاحب کی سب کا خیال تھا کہ شاید وہ کوئی ایڈوائیزر یا کوئی اس قسم کی چیز بنیں گے پھر ہم نے دیکھا س سابق وزیرعالہ محسن نکوی صاحب کے اب آگے ہیں ایس انٹیریم منسٹر جس کو بہت سے لوگ میسیجنگ دیکھ رہے ہیں اور ایک بندے نے تو یہاں بھی ہس کے کہہ دیا کہ جس کا مینڈیٹ ہے بھائی اسی کی حکومت ہے اور وہ لگ رہے ہیں کہ یہ بڑا ایک سٹریٹ میسیج آ رہا ہے ایک سٹریٹ میسیج دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو بھی کہ بھائیہ ابھی کوئی نرمی آپ ایکسپیکٹ نہ کیجے گا بیکوز محسن نکوی صاحب نے جس طرح ہینڈل کیا تھا پ کافی ہارش لائن لی گئی تھی اب ان کو کہ اونا بھی نہیں کر رہا میں آج آہ ٹریبیون کی بھی خبر پڑھا تھا تو اس میں آہ رمیز خان کی خبر ہے جس پر انہوں نے ان نیمڈ پیپلز پارٹی کے بندے کو کوٹ کیا ٹاپ لیڈر کو انہوں نے منشن کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہی اس نوٹ آر مین ہی اس راول پنڈیز مین اور آہ ان کی بلیسنگ جلبتا ہے نواز شیف صاحب کی اس میں شامل ہیں خیر بری انٹرسٹنگ اس میں کوئی لیگل سوال بھی بڑھ رہے ہیں کہ کی ایک گورمنٹ کے جو لوگ تھے کیا وہ امیجٹ الیکشن میں آ سکتے ہیں آئین کی ٹو ٹونی فور جو ہے اس کے اندر آرٹیکل ٹو ٹونی فور میں ورڈ اسیمبلیز منشن ہوا ہے کہ وہ امیجٹ اسیمبلیز کے الیکشن میں نہیں آ سکتے کیا سینیٹ اس میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی یا لکہ اسبان ورڈ لیجسلیٹیو یا لیجسلیچر کا استعمال نہیں ہوا ہے وہاں پہ ورڈ اسیمبلیز استعمال ہوا ہے تو وہ بھی ایک ایک ڈیبیٹ ہے بات وہ باہر کی بات ہے لیکن بری آج دیکھ لیں کہ ہم ہو کیا رہا ہے آج ہم کھڑے کاؤں ہوئے اگر دیکھا جائے تو جو اس وقت پلٹیکل سٹ اپ بنا ہے سارا وہ دیکھنے میں تو بڑا پروپر لگ رہا ہے کہ فرم گراؤنڈز میں لگ رہا ہے بڑی میسیو مجورٹی آگی ہے رولنگ کوالیشن کی نیشنل اسیمبلی کے اندر پنجاب کے اندر دیکھیں آلماس ٹو تھرڈ وہ لے کے بیٹھے میں پی ایم ایلم آپ سندھ میں چلے جائیں تو پیپلز پارٹی بڑی سٹرانگ ہے آلماس ٹو تھرڈز کے حساب سے قریب قریبن قریبن بیٹھے میں بلوجستان میں گورنٹ بڑی سٹرانگ ہے اور آج ہم نے کیابنٹ بھی دیکھ لی پھر زرداری صاحب صدر بن گئے ہیں سو نظر تو یہ آ رہا ہے کہ یہ سیٹ اپ بڑا اسٹیبلشت بن گیا ہے اور یہ چلنے کی اس میں تمام کیا کہتے ہیں پیڈنشلز ہیں کہ یہ چلے گا بھی خاص طور پر جب فوج بھی سپورٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی کا دوسری طرف ہم نے دیکھا کل احتجاج کا بھی دن تھا ترن آؤٹ بھی ہوا ہمیں وہ نمبرز نظر نہیں آئے جو نمبرز ایکسپیکٹ کر رہے تھے سو ایڈا سیم ٹائم پی ٹی آئی جو ہے وہ پارلیمان کے اندر بھی بیٹھ گئی ہے نیشنل سیمبلی میں بیٹھ گئی ہے تو یہ کامبو کیسے چلے گا کیا پی ٹی آئی کو ری کیلیبریٹ کرنا ہوگا اپنی پلیٹ کے سٹریٹیجی کو اور شاید کرنا بھی چاہیے اس سے لوگوں کا مسئلہ انفلیشن ہے مہنگائی ہے دوسری چیزیں ہیں یہ شاید اتنا بڑا مسئلہ بھی فوری نہیں ہے کہ کون اقتدار میں آتا ہے ساتھ ہی ہم نے ایک بڑی ویلکم ڈیویلیپمنٹ دیکھی کہ پنجاب میں اناؤنس کیا ہے پی ٹی آئی نے کہ ہم ایک شیڈو کیابنٹ بنا رہے ہیں میں تو ہمیشہ سے آرگیو کرتا رہا ہوں کہ تمام آپوزیشن پارٹی اس کو نیشنل اسیمبلی میں بھی ہر جگہ شیڈو کیابنٹ بنانی چاہیے تو اگر شیڈو کیابنٹ اناؤنس کر رہے ہیں تو اس سے نظر ہی آتا ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب اسیمبلی میں بھی بیٹھ کے رول ادا کرنے کے لئے تیار ہیں سو ایک مکس میسیجنگ آ رہی ہے جس کو دیکھیں گے کہ اس کو کیسے سمجھا جائے بکوز ایک طرف آپ بھرپور پارلیمان کے اندر ایکٹیوٹیز میں انوال ہو رہی ہے پی ٹی آئی لیکن ساتھ ہی سڑکوں پہ بھی ہے کیا سڑک اور پارلیمنٹ اکھٹے گرم رہ سکتی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا لیکن سب سے بڑا سوال وہ یہ ہے کہ سرداری صاحب سارے بات کر رہے ہیں دوسری طرف صدر بن گئے اصل سوال یہ ہے صدر بنے کیوں کیا وہ خالی پروٹیکول کے لیے بنے آئی رونٹ ٹھنگ سو اب کیونکہ یہ صدارت وہ ہے جب لاس ٹائنگ وہ صدر تھے تو انہوں نے ففٹی اے ٹو بی چھوڑ دی اور اس کو بالکل ایک سرمونیل آفیس بنا دیا لیکن ایرانکلی انٹرسنگلی آج وہ ایسے صدر ہیں کہ وہ ففٹی اے ٹو بی کے بغیر بھی گورنمنٹ گرا سکتے ہیں کیونکہ ان کی پارٹی کے بغیر یہ گورنمنٹ چل نہیں سکتی پی ایم ایل این کی سو ہیز ای ویری ویری پارفل پریزیڈنٹ میرا خیال تو یہ ہے کہ ان کی ایک لانگ ٹرم اپروچ ہے بگوز صدر کا آفیس ایسا ہے جہاں پہ کل کو ضرورت پڑے گی اگر فوج نے پی ٹی آئی سے بات کرنی ہے یا پی ٹی آئی نے فوج سے بات کرنی ہے تو کہاں پہ بات ہوگی ایک ہی وینیو بے رہ جاتا ہے اور وہ ہے ایک بریز بلڈنگ کا وہ ہے پریزیڈنٹس آفیس آپ کو یاد ہوگا جب جنرل باجوہ اور عمران خان کی ہائٹ پہ تھی اے ٹکراؤ تو ملاقاتیں کہاں ہوئیں خفیہ بھی اور غیر خفیہ بھی وہ پریزیڈنسی میں ہی ہوئی تھی کیا زرداری صاحب نے لانگ ٹیم اپروچ لیوی ہے کہ گورنٹ چلا بھی دی پی ایم ایل این کی خود صدر بھی بن گئے اور شاید اس بات پہ ان کا نظر ہوگی کہ کل کو جب یہ ساری گیم بنے گی رپروشما کی ہی بل بی دا مین ہی بل بی دا پیس میکر اور اس ملک میں جو پیس میکر ہوتا ہے وہ کنگ میکر بھی ہوتا ہے کیا ہم دو تین سال کے بعد یہ نظر آئے گا کہ جب باتیں کرنی ہوگی یا سال کے بعد تو پھر ان کا ایک کرٹیکل رول ہوگا اور اس رول کے عوض کیا پیپلز پارٹی پھر بلاول صاحب کو پرائیم میسر دیکھیں گے کیا ظاہر ہے اگر پیس میکنگ کریں گے زداری صاحب تو وہ نواز سیف ان کو کے لیے تو نہیں کریں گے اس کا ایڈوانٹی جو پی ایم ایل این کو تو نہیں جانے دیں گے اپنی پارٹی کے لیے لیں گے تو یہ تمام چیزیں ہیں کافی سیریس مسائل ہیں